اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ہمیشہ کی طرح بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لیف سے ہم نے کتنے سارے ہرے بھرے ایلو ویرا پلانٹس تیار کر لیے ہیں بہت ہی آسان میتھرڈ ہے آپ صرف ایک لیف کے ذریعے بہت سارے بیبی پلانٹس بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں لیف کچھ اس طرح سے لینا ہے کہ اس میں وائٹ پارٹ پریزنٹ ہو جب بھی ہم لیف کو توڑیں گے ایلو ویرا پلانٹ کے نیچے سے توڑیں گے یعنی پورا کا پورا لیف ہم نے توڑنا ہے جس کے اندر وائٹ پارٹ پریزنٹ ہو جو کہ اب سوکر کچھ اس طرح سے ہو چکا ہے ایلو ویرا کا لیف کچھ اس طرح سے لینا ہے کہ اس کے اندر یہ وائٹ پارٹ پریزنٹ ہو اور اگر آپ نے وائٹ پارٹ نہ لیا تو پھر آپ کے بی بی پلانٹس اس میں سے گروہ نہیں کر پائیں گے تو آپ نے میڈیم سائز کا ایک لیف توڑنا ہے نہ تو زیادہ بڑا ہو اور نہ ہی چھوٹا ہو اور آپ نے اس کو پورا کا پورا توڑنا ہے جس کے اندر وائٹ پارٹ پریزنٹ ہو اس کے بعد آپ نے اسے ایک دن دھوپ میں رکھ دینا ہے خوش کرنے کے لیے اس کے بعد ایک ہفتہ آپ نے اسے چھاؤں میں رکھنے کے بعد مٹی تیار کر لینا ہے مٹی کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ یہ تھوڑی تھوڑی بھربری ہو اور اس کے اندر سینڈی سائل موجود ہو لیکن اگر وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ گارڈن سائل میں بھی اسے پلانٹ کر سکتے ہیں بس آپ نے اس میں پانی تھوڑا کم ڈالنا ہے اس پاس سینٹر سے آپ نے اس طرح سے مٹی ہٹا دینا ہے اور ایک سے ڈیڈی انچ کا ہول کر لینا ہے اس کے بعد اس میں آپ نے اس طرح سے سلانٹنگ وے میں اپنے لیف کو لگا دینا ہے یہ دیکھئے لیف کو اس طرح سے ٹیڑھا کر کے آپ نے لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے بہت ہی تھوڑا سا پانی اس میں ڈالنا ہے پانی ڈالنے کے بعد جب تک مکمل طور پر سائل ڈرائی نہ ہو جائے آپ نے اس میں دوبارہ پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ میری سائل مکمل طور پر ڈرائی تھی تو اس کے اندر میں نے تھوڑا سا زیادہ پانی ڈالا ہے تاکہ یہ نیچے تک مویسٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں پانی اس وقت ڈالیں گے جب ہماری سائل مکمل طور پر خوشک ہو چکی ہوگی ویسے اگر کیکٹس مکس سائل اگر آپ اس میں یوز کریں جس میں بجری اور ریت وغیرہ زیادہ مقدار میں مکس ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے بیسٹ رہتی ہے گارڈن سائل کا یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک خوشک نہیں ہوتی اور اس میں تھوڑا سا پانی کھڑا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا لیف گلنے کا خطرہ بھی رہتا ہے اس دن ہم اسے دھوپ میں رکھ دیں گے ایسی جگہ پر جہاں پر اسے دو سے تین گھنٹے کی دھوپ ملے اس کے بعد ہم اسے شیڈ ہیریا میں شفٹ کر دیں گے کیونکہ الویرہ پلانٹ کو بہت زیادہ دھوپ میں نہیں لگانا چاہیے اور لگانے کے بعد ہم ایک سے دو ہفتے میں ہمارا جو لیف ہے یہ اوپر سے مکمل طور پر ڈرائے ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ڈرائے ہونا شروع ہو چکا ہے اس طرح سے یہ ڈرائے ہونا شروع ہو جائے گا اور ایک مہینے کے بعد تقریباً اس میں سے چھوٹا بیبی پلانٹ نکلنا شروع ہو جائے گا اور ہمارے لیف میں سے روٹس بھی نکلنا شروع ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں فرنڈز ایک مہینے کے عرصے میں ہمارا ہرا بھرا ایلو ویرا کا پلانٹ تیار ہو چکا ہے اور اس کے اندر کتنی سارے بیبی پرپس تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں وہ لیوز جو ہم نے پلانٹ کیا تھا وہ مکمل طور پر ڈرائے ہو چکا ہے اور اس میں سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے بیبی بپس تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو ویری مچ